نمازکار جلیگل لینڈن کے اس اپسوڈ میں آپ کا فیر سے سفاگت ہے دوستوں ایک question جو عام لوگوں کے دوارہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آرین خان کو بیل مل گیا بہت اچھی بات ہے ایسا کہا گیا ہے law میں کہ بیل is a rule and jail is an exception بیل ہر کسی کو ملنا چاہیے اور jail انہی وقتیوں کو رکھنا چاہیے جو exceptional ہی wrong کی ہے گلت کی ہیں exceptional cases میں jail میں رکھو اور دوسرے cases میں جو exceptional نہیں ہیں اس میں بیل پہ چھوڑ دو ایسا law کا ماننا ہے law کا پریجمسن ہے اب question جو ہے وہ یہ ہے کہ آرین خان کو تو بیل مل گیا لیکن کیا اس کے جگہ پر کوئی دوسرا وقتی کوئی عام وقتی ہوتا تو کیا بیل مل پاتا یا پھر یدی ہم اس question کو تھوڑا سا turn کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ کیا نیائے تنتر جو ہے صرف امیروں کے لیے ہے یا پھر گریبوں کے لیے بھی ہے کچھ اسی طریقے کے لگاتار questions میرے پاس آ رہے ہیں اس ویڈیو کے مادہم سے میں یہاں آپ کو سمجھانے کا پریاس کروں گا کہ آخر نیائے کس کے لیے ہے اور کس طریقے سے نیائے آپ کو مل سکتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چاہے وہ آرین خان ہو یا پھر کوئی دوسرا عام وقتی ہو اس دیش کا law سب کے لیے برابر ہے سب کے لیے ایک ہے ایسا law books میں لکھا ہے لیکن ہم practically practical ہو کر کے بات کریں تو چیزیں الگ ضرور ہوگی جن کے پاس پیسہ ہے ان کو نیائے جلدی کیوں مل جاتا ہے اس کے پیچھے کیا ریجن ہے یدی آپ اس کے پیچھے ریجن سمجھنے کا پریاس کریں گے تو آپ کو صاف صاف پتہ چلے گا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اچھے وکیل کو hire کر سکتے ہیں جب اچھا وکیل آپ کے پکش میں بات کرے گا تو آپ کو نیائے دلاتا ہے آرین خان جو کی کروڑوں میں پیسہ خرچ کیے ہوں گے ان کے لیے ایک درجن بھر وکیل کام کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچلی عدالت میں جیسے ہی بیل کا ریجیکشن ہوا کچھ ہی گھنٹوں میں ہائی کورٹ میں دوسرا بیل پائل کر دیا گیا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے ہی بند کر کے تیار رکھا تھا اور جو وکیل صاحب تھے ان کو پتا تھا کہ یدی نیچے یدی ریجیکٹ ہوتا ہے تو ہم اوپر ترن چلے جائیں گے اسی دن چلے جائیں گے تاکہ ایک دن بھی ایکسٹرا آرین خان جیل میں نہیں رہ سکے اب پرسن آتا ہے کہ جو گریب وکتی ہیں جو عام وکتی ہیں وہ اتنے لائر کو کہاں سے ہائر کریں گے اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے اور یہی کارن ہے کہ آپ کو نیائے ملنے میں دیر ہو جاتی ہے تو ایسا کہنا کہ صرف نیائے امیروں کے لیے ہے میں اسے مناسب نہیں سمجھتا میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے گریبوں کو بھی نیائے ملتے لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے دیر ہو سکتی ہے یہ بات بھی ضرور ہے کہ یدی آپ کو ڈھنکے وکیل نہیں ملتے تو نیائے سے آپ دھیرے دھیرے دور چلے جاتے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو ایک بہت ہی وچتر بات بتاتا ہوں حال ہی میں انڈیا جسٹس ریپورٹ آیا ہے اور یدی اس ریپورٹ کا آپ ادھین کریں گے تو آپ پائیں گے پورے بھارت میں جتنے بھی لوگ جیل میں ہیں اس کا دو بٹے تین مطلب two by third جو پیپل ہیں جیل میں وہ بیسیکلی under trial prisoner ہیں ان پہ conviction نہیں ہوا ان کو کسی competent court کے دوارہ جیل نہیں ہوا پھر بھی وہ جیل میں پڑے ہیں اور اپنے trial کے دنوں کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کب date آئے گا اور کب میرا trial ہوگا ان کا trial صحیح سے نہیں ہو پاتا جس کے کئی سارے کارن ہیں بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں جس میں سے سب سے main کارنیوں ہوتا ہے کہ ان کے پکچ میں بولنے والا وکیل نہیں ہے جس کے کارن یدی کوئی انہوں نے offense کرا ہے جس کا punishment دو سال کا ہے تو پتا چلا conviction تو بات میں ہوگا دو سال سے زیادہ وہ جیل میں آگیا کیوں ایسا ہوا کیونکہ اس کے پکچ میں بولنے والا کوئی وکیل کھڑا نہیں ہے اور اسی لیے انہیں justice ملنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے ابھی اس report کا جب آپ ادھن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یدی آپ کچھ highlighted case بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایسا پتا چلے گا کہ کئی سارے ایسے ماملات ہوتے ہیں جس میں false and frivolous charges لگایا جاتے ہیں اور false charges ہونے کے بعد بھی لوگوں کو سالوں جیل میں رکھا جاتا ہے آپ نے وشنو تیواری کا case ابھی دیکھا ہوگا 20 سال تک جیل میں رہا ہو وقتی اور بعد میں کوٹ یہ کہتا ہے کہ وہ نردوس ہے 20 سال تک کہاں تھا کو میں آپ کو کئی بار بتایا ہوں کہ کوٹ سے یدی آپ امید کرتے ہیں کہ کوٹ بینا وکیل کے آپ کو نیائے دے دے تو یہ بہت مشکل ہے جب تک وکیل آپ کے پکچ میں وہ بات نہیں کرے گا جج کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہوتا cases کی pendency ہے آپ وہیں جیل میں پڑے رہ جائیں گے آپ کلپنا کیجئے کہ یہ جو ابھی decision آیا بشنو تیواری کا یہی یدی وکیل اس کو try کرتا صحیح طریقے سے ساری باتوں کو جج کے سمک صحیح سے رکھتا تو شاید ان کا 20 سال بچ جاتا لیکن نہیں ہوا کیونکہ صحیح وکیل نہیں ملے ہوں گے ایسے کئی سارے ایسے cases ہیں ایسے کئی سارے cases ہیں آپ اپنے آس پاس کے area میں پتا کریں جس میں سالوں سے وہ وکیل جیل میں پڑا ہے کوئی باہر نکالنے والا نہیں اس ویڈیو کے مادہم سے میں یہ بات clear کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ نیائے صرف امیروں کو ملتا ہے ضروری نہیں ہے گریبوں کو وہ بھی نیائے ملتا ہے لیکن اس کے لیے ایک اچھے وکیل کو hire ضرور کرنا پڑے گا اور گریبوں کی پریشانی یہ ہے کہ وہ اچھے وکیل hire نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یدی ان کے پاس پیسے ہوتے یا پھر یوں کہیں کہ یدی ان کے پاس ایک اچھے وکیل ہوتے تو شاید ان کو نیائے زلدی مل جاتا یا یوں کہیں کہ آریان خان کی طرح نیائے ملنے میں انہیں دیری نہیں ہوتی ایک بات اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جب بھی ہم نیائے پرنالی کی بات کرتے ہیں تو وقتی کو کوٹ کے پاس چل کر کے جانا ہوتا ہے آپ کی گلتی ہے یا نہیں ہے آپ نے وہ کام کیا ہے نہیں کیا ہے یا جاننے کے لیے کوٹ آپ کے گھر تک نہیں آئے گا تو جاہر سی بات ہے آپ کوٹ میں جائیں گے یدی صحیح وکیل ہوگا وہ آپ کا پکشوہاں رکھے گا نیائے ضرور ملے گا لیکن یدی آپ کے پاس ایک وکیل نہیں ہے تو نیائے ملنے میں دیری ہوگی نیائے شاید ملے بھی اسی لیے اس ویڈیو کے مادہم سے میں ان تمام دیشواسیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے لیگل رائٹس کو جانے لیگل لیٹریسی کو بڑھائیے کنٹری میں کسی نہ کسی وکیل کا نمبر آپ کے موبائل میں 24 گھنٹہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی ایسا کام آ جائے آپ وکیل سے پوچھ کر کے ہی آگے بڑھیں تاکہ وہ گلتی نہ ہو آپ سے کیونکہ ایک گلتی ہوتا ہے سوسائٹی کے نظر میں ایک گلتی ہوتا ہے لاؤ کے نظر میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہی ہے ہو سکتا ہے وہ لاؤ کے نظر میں گلت ہو اور یہ گلت ہوگا تو پھر آپ فرس جائیں گے پھر جیل میں پڑھے رہیں گے اسی لیے اس ویڈیو کا سار یہ ہے کہ نیائے سب کے لیے ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جن کے پاس صرف پیسہ ہے ان کے لیے ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو گریب ہیں وہ اچھے وکیل کو ہائر نہیں کر باتے ہیں اور اسی لیے نیائے ملنے میں انہیں پریشانی ہوتی ہے آشا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے مادہم سے آپ نے ضرور کچھ نیا سیکھا ہوگا یدی ایسا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو وائٹلی شیئر کریں